سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں اے لویاں دھنواد ایشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آج جو آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرے پریبھائی بینوں پرمیشر آج آپ کے گھروں میں آپ کو جیویت رکھا ہے آج آپ کو سال ہیں آپ کے گھر آپ کے پریبار آپ کے ہر ایک چیزوں میں پرمیشر نے آپ کی سہایتہ اور مدد کی اور وہ آپ کے پاس ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی رہتا ہے اسی لئے اس سروش اکتیمان پرمیشر کا دھنواد کریں کیونکہ منوش پرمیشر کے صوروپ اور سمانتہ میں سرجا گیا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے پرمیشر نے منوشوں کو بنایا ہے اپنی سمانتہ میں اسی لئے پرمیشر کا وچن آج جدی آپ دھنواد کرتے ہیں تو خدا بند آپ کے جیون میں آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون میں آج جو آپ بھٹک رہے ہیں آج جو آپ روتے ہیں بھی لگتے ہیں پریشان ہے حطا سے نراس ہے کسی کام کے لئے آج بہت زیادہ اتاولے ہیں لیکن وہ آپ کا کام سفل نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا پرمیشر نے کہا کہ اپنی ہتیلی میں میں نے تیری تصبیر کو خود کر کے بنایا ہے کیا کیا ہے اپنی ہتیلی پر تو آج ہم پرمیشر کے سنتان ہیں تو آج ہمارا کرتب ہے کہ آج ہم اس طرف شکتیمان پرمیشر کا دھنواد کریں جس نے ہمارے جیون میں ایک نیا دن دیا ایک نئی صبح دی ایک نئی روشنی ایک نئی امید دی ہے تاکہ اس خدا کا ہم دھنواد کر سکیں اس پرمیشنر کا ہم دھنواد کر سکیں اس پرمیشنر نے ہمارے پرانڑوں کی رچہ کی ہمارے گھر ہمارے پریوار ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے ہر ایک چیزوں میں پرمیشنر نے ہماری مدد کی ہماری سہائتہ کی ہالیلویہ اس لئے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے آج ہم بہت ساری چیزوں کو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پرمیشنر نے کہا ہے کہ میں نے تیری تصویر اپنے ہاتھوں میں کھوٹ کر کے بنایا ہے اور اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا کیا آج پرمیشنر آپ کو بھولے گا نہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پرمیشنر سے پراتھنا کرنا ہے ہم کیوں اس کو دھنواد نہیں کرتے ہیں ہالیلویہ دھنوادشنر پرمیشنر کا وچن آج آپ کی جیون میں بہت سکتشالی ہے یہ دیکھ پرمیشنر کا وچن کہتا ہے جس طریقے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنطیوں ادھیا گیارہ اور ساتھ میں لکھا ہے کیونکہ وہاں پرش اس بات کو یاد رکھنا اس وچن کو یاد رکھنا تاکہ پرمیشنر اور آپ الگ نہیں ہیں آپ پرمیشنر کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ اس کی سنتان ہیں اس وچن کو پڑھنا کے لکھا ہے کیونکہ وہاں پرش پرمیشنر کا صوروپ اور مہمہ ہے پرنتو اس تری پرش کی مہمہ ہے ہالیلویہ اس وچن کو دھیان سے سنیے کیونکہ وہاں پوروس جو آج ہیں آج ہم سب مسیح ہیں آج اتنے بھائی ہیں پرمیشنر کا صوروپ ہے اس بات کیا درکھنا اور مہمہ ہے آج ہم پرمیشنر کی کیا ہیں مہمہ کرنے والے ہیں پرمیشنر نے اپنے صوروپ میں ہمیں تاوپ بنایا ہے رچہ ہے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے کہ تُو اس سرشتی پہ نہیں آیا تھا تجھے تیرے ماں کے گر میں میں نے رچہ میں نے بنایا ہے کیونکہ اور سنسار کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں آج دکھ اور تکلیف اور سمشیاؤں میں آنے کے بعد آپ کو سنسار کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں آپ کے پریوار کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں آپ کے ریلیشن کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں لیکن پرمیشنر کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی میں تجھے تیاغوں گا حلیلویہ پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اس لئے آپ کو بشواس رکھنا ہے اور دھنوات کرنا ہے کیونکہ اتپتی پستگ میں بھی لکھا ہوا ہے ادھیا ایک اور چھوپیس میں لکھا ہے جس طریقے سے ہم جانتے ہیں ہم منش کو اپنی سمانتہ میں ہونے کے لئے اپنے شروپ میں بنائیں ہالیلویہ کیا کہا ہم منش کو اپنی سمانتہ میں ہونے کے لئے اپنے شروپ میں بنائیں کون کہا پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسر نے آج ہمیں یہ دی بنایا ہے آج ہمیں رچہ ہے آج ہمیں سواسے دی ہے اس خدا کا دھنوات کریں بھلے آپ کے گھر میں کتنی بڑی شمشیاں کیوں نہ ہو آج آپ دکھ میں تکلیف میں شمشیاں میں ہیں آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں نہیں سنتے ہیں لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بیماریاں ہیں سمشیاں ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں سبھی کے لئے آیا ہوں اور میں نے تجھے جو بنایا ہے تو میں تجھے کبھی بھولوں گا نہیں لیکن آج ہمارے پاس سمیں نہیں ہے آج ہمارے پاس وچن سننے کے لئے سمیں نہیں ہے پراتنہ کرنے کے لئے سمیں نہیں ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھے تو کبھی نہیں بھولوں گا لیکن تو مجھے بھول جاتا ہے حالیلویہ کیونکہ پرمیسر کا وچن پیار ہے پریم ہے پرمیسر ہی ہمارا پریم ہے یعنی ہمارے دل میں ہمارے جہن میں ہمارے دماغ میں یعنی پریم بھاؤنا نہیں رہے گی ہم پرمیسر سے کبھی بات نہیں کر سکتے وہ ہمارے جیون میں کبھی نہیں کام کرے گا کیا کسی چور سے آپ نفرت کریں گے کوئی مدر کرنے والا ہو کوئی کسی پرکار کی گالی دینے والا ہو کیا اس سے آپ پریم کریں گے نہیں ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس کے اندر پریم ہے چاہے وہ سنسار کا نیم ہو چاہے وہ پرمیسر کا نیم ہو پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں پریم ہوں اور پریم کے ہی دوارہ میں تیری جیون میں کام کروں گا کیوں نہیں آپ جاکے چوڑ ڈاکو ڈاکے سے دوشتی کر لیتے ہیں کیوں نہیں اس سے کیوں اس سے نفرت کرتے ہیں اس لئے پرمیسر نے کہا کہ اس کے اندر پریم ہے تو میں تیری جیون کو بدلوں گا میں تیرے بچوں کو بدلوں گا میں تیرے گھر کو بدلوں گا میں تیری سمشیہوں حالاتوں کو بدلوں گا میں تیرے جیونے بڑے بڑے کام کروں گا بہت بڑی آسیز دوں گا تیرے ہر چیزوں میں چھوٹا سے لے کر کے بڑا تک جو بھی کوئی کام آپ کر رہے ہیں پرمیسور آپ کو اس میں بہت بڑی اچائیوں تک لے کر کے جانے والا خدا ہے کیونکہ پرمیسور جانتا ہے کہ آج میرے بچے آج میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج وہ یہ دی بھی سواس کرتے ہیں تو ان کے جیون میں آسیز دوں گا برکت دوں گا اسی لئے پرمیسور نے کہا تھا پرمیسور کا سروپ سریریک سمانتا کو ویکتی نہیں کرتا اس بات کو یاد رکھنا پرمیسور کا سروپ جو ہے کسی سریر روپ میں نہیں ہے وہ ایک پرکاس ایک روشنی ہے اسی لئے پرمیسور گوچن کہتا ہے کیونکہ پرمیسور آتما ہے اور آتما میں منوس کے سمان انگ نہیں ہوتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا کیا ہوتا ہے آتما میں کسی پرکار کا کوئی انگ کیا کوئی سریر نہیں ہوتا ہے وہ ایک آتما ہے پویتر آتما ہے اسی لئے پرمیسور کا اوچن کہتا ہے دوسری بات کیا ہے ان دونوں میں ہم جب دیکھتے ہیں ایک سریری گوپ سے ایک جس میں سریر نہیں ہوتی ہے جو پرمیسور کا پریم ہے پرمیسور ہے وہ سکتی شالی ہے ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے جس طریقے سے آج ہمارا منوسکت ہے پرمیسور مسیح نے کہا تم اپنا سارا چال چلن چھوڑ دو جو پہلے کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے کچھ کرتے تھے اسے سب چھوڑو آج آپ کا جیون بدلہ ہے آج آپ کے جیونے پرمیسور آپ کو آسیس دے گا کیونکہ خداوند آپ کے بچوں سے آپ سے آپ سے بہت پریم کرتا ہے آج آپ لڑائی چھگڑے کو لے کر کے پریشان ہیں آج آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں پیسے بہت ساری دکھتیں بہت ساری سمجھیاں جاب نہیں لگ رہی ہیں لیکن خداوند کا بچن کہتا ہے آج جتنے لوگ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں ان کے جیون میں آسیس دوں گا انہیں برکت دوں گا انہیں سرچت رکھوں گا انہیں سمحالوں گا یہ پرمیسور کا وعدہ ہے یدی آج آپ پرمیسور کے بچن سے پریم کرتے ہیں تو خداوند آپ کے جیون میں بہت ساری آپ کو آسیس دینے والا ہے حالیلویہ اس لئے میرے پریوں پرمیسور کا وچن یدی آج آپ کے جیون میں ہیں تو آپ کے گھروں میں آپ کے جیون میں آپ کے نوکری میں آپ کے جاب میں ہر ایک چیزوں میں آسیس آئے گی برکت آئے گی ہر ایک چیز آپ کے جو مشکل گھڑی ہیں جو سمجھیاں ہیں جو راستہ بند پڑے ہیں آج جو جو جوان ہیں جو یوت ہیں آج جو گمراہ ہو رہے ہیں پرمیسور کا وچن کہتا ہے میں انہیں راستہ دکھاؤں گا میں انہیں برکت دینے والا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا کون ہے جو چنتہ کر کے اپنی آئیو میں تھوڑا سا بڑھا سکتا ہے کیا کوئی ایسا وقتی ہے جو چنتہ کر کے اپنے بال کو جو سفید ہے اسے کالا کر سکتا ہے یا جو کالا ہے اسے سفید کر سکتا ہے جب تم یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہو تو پرمیسور نے کہا ہے کس بات کے چنتہ کرتے ہو کہ دی کسی کے جیون میں دکھ ہے تکلیف ہے سمجھائیں ہیں ہٹائیے ایک سائیڈ پرمیسور کے پاس آئیے پرمیسور آپ کو آسیز دے گا آپ کو مجبوت کرے گا کیونکہ سنسار میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھنا جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس گھر پریوار ہے آپ کے جیون میں سمجھائیں ہیں خوشی ہے تو آپ کے ساتھ لوگ رہیں گے یعنی کوئی سمجھا میں بھی کھڑا رہتا ہے آپ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہر وقتی کوئی خراب نہیں ہوتا ہے اس لئے پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ آپ کے دل میں دیا اور نپرت بھلے آپ کا دسمن آپ کے سامنے کھڑا ہو کہ دیو بیمار ہے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں پرمیسور ہمارے ساتھ ہے جو بھی ہوگا ہمارا پرمیسور ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے گا اور ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے چلیں گے خداون کا وچن یہ ہے یہی پریم ہے آپ کا دسمن کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ سمشیہ میں ہے تو آپ کو نکالنا چاہیے اسے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ پرمیسور آپ کو بہت اچھائیو تک لے کر کے جانے والا ہے کیونکہ اس مسیح نے کہا پریم کرنے والے تو سبھی لوگ پریم کرتے ہیں کیا کوئی ہے جو دسمنی سے جو نفرت کرنے والوں سے یا بہت ساری چیزوں میں جو ہیں گناہ کرتے ہیں ان سے کوئی پریم کرتا ہے نہیں کرتا لیکن اس مسیح نے کر کے دکھایا وہی آج ہمارے جیون میں ہیں تو آئیے سبھی لوگ مل کر کے پراتھنا کرتے ہیں یعنی آپ کے جیون میں کوئی شمشیہ ہیں تو جو آپ کو واتس اپ نمبر دیا گیا ہے اس میں آپ ہمیں ایس ایم ایس کریں آپ ہمیں واتس اپ کریں آواز میں بھیجیں اور اپنی گواہیوں کو بھیجیں تاکہ پرمیشر آپ کو ترو تاجہ رکھے آپ ہمیشہ چلتے رہیں مسکراتے رہیں اور بڑھتے رہیں حالیلویہ اس اندر سے سمیہ کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آج آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے اس اندر سے سمیہ کے لئے جو خداوند آپ نے ہمیں سمحالا ہے ہمارے گھر پریوار ہمارے بچوں کو سبھی کو آپ نے جیون اور سوانس دیا ہے اس اندر سے سمیہ کے لئے ہم ونٹی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا جو بھی آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا جو آپ سے ونٹی اور نویدن کرتے ہیں اس اندر سے سمیہ کے لئے ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والے آپ ہے پیدا پرمیشر آلیلویہ دھنواد اشو میرے پریبہ اینو پرمیشر آج آپ کی جندگی میں اس پراتنہ کے دورہ آپ کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سر بھی شکتیمان پرمیشر ہے آپ کو بلکن بھی نہیں گھبرانا ہے بلکن بھی آپ کو چنتہ نہیں کرنا ہے کیونکہ پرمیشر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہے آلیلویہ دھنواد اشو کہ یہ خدا وند کا وچن کہتا ہے یدی آج تو بسواث کرتا ہے تو میں تیرے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا آلیلویہ کیونکہ مسیح نے کہا کہ تو مردر بسواث رکھ بھروسہ رکھ آج تیری جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تجھے میں بسواث دلاتا ہوں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے جیون میں آج پرمیشر گواہیاں دیتا ہے آج ان کے جیون میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تو دھائر رکھ بسواث رکھ میں تیری جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا حالیلویہ دھنوا دیشو کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے تیری تو بسواث کرتا ہے تو میں تیری جیون میں انہیک پرکار کے پھل لاؤں گا بہت سارے بسواث ہی آج بہت لوگوں کے جیونے پرمیشر بہت ساری آسیس دیتا ہے حالیلویہ دھنوا دیشو سر و شکتیمان پرمیشر پر اپنا ہاتھ ہر ایک چیزیں پوری ہونے پاس جن کے من میں آگ چل رہے ہیں پتا پرمیشر وہ ہر ایک کام سفل ہونے پاس جس کام کے لیے آج وہ پراہت نہ کرتے ہیں ونتی گردیں دعا کرتے ہیں کیا کہ وہ آپ کی بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرمیشر ان کے جیون کے ہر ایک پرکار کے دیکھ ریک کرنے والے آپ ہیں ان کے ہر ایک چیزوں کو پورا کرنے والے آپ پتا پرمیشر آج ان کی جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشر آلیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی دوشت آتمائیں آج ہر پرکار کے درد ہر پرکار کے سینے میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد آج اس کے پاس سردی لگی ہوئے پتا پرمیشر آج اس کولڈ کے مارے آج وہ بہت جدہ کامپ رہے ہیں آج وہ ڈرے ہیں بھہبیت ہیں آج انہیک پرکار کی بیماریاں ان کے سریروں میں ہیں آج اس مسیح کے نام سے ہم پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں کہ خدا ان کے جیون کی ہر چیزوں کو دیکھ رہ کر پتا پرمیشر ان کے بچوں کو سمحال پتا پرمیشر آج ان کے گھر میں جو بھی کسی پرکار کی گھٹی اور کمی ہے پتا پرمیشر آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ برکت دینے والے آپ ہیں پتا پرمیشر ان کے ہر ایک ماتا پتا بھائی بہنوں کے جیون میں اور پتی اور پتنی کے بیچ میں جو آج جو لڑائی جھگڑے ہیں پتا پرمیشر اس مسیح کے نام سے اسے سماپت کر اس مسیح کے نام سے آج جو انہیک پرکار کی بری لطوں میں فسے ہوئے ہیں اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کے دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں نگلے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنم آدیش و پربو آپ کے ستی ہیں میرے پری بھائی 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 ساتھ آتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے آج وہ ہر ایک چیز آپ کے گھروں میں رکھے گا اور آپ کے جا آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آنے والی سمسیح کے نام سے ہم سمسیح کے نام سے آگ کے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمجھ شائن کے جندگی سے نکلے آج جو بہنے گواہی اپنے بھیجتی ہیں اور جو پراتنا ریکوشٹ آج ہمارے وٹس اپ نمبر کی دورہ آتا ہے پتا پرمیشر ان سب ہی کے لیے ہم دعا اور پاٹنا اور بنتی کرتے ہیں کہ ہدا ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں عیسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشت آتما ہیں گندی آتما ہیں کیونکہ وچن کو یاد رکھیے گا جس نے بھر سواس کیا اس کے جیون بہت سارے پھال آئیں گے جس نے بھر سواس کیا اس میں انیک پرکار کے پھال آئیں گے عیسیح نے کہا ہے کہ دہائے رکھے گا بھر سواس رکھے گا آپ تیرے جیون بہت ساری آسیس آئیں گی checkoutہ دنماد ایشو میرے پرید بھائیوینوں پرمیشنر آج آپ کو آجات کرنے کے لیے آیا ہے پرمیشنر آپ کو آج ہر پرکار کی بھری سنگتی سے بچانے کے لیے آیا ہے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے بچانے کے لیے سمسی آیا ہے اس رشتی پر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اپنا لہو بہایا اس لہو پویتر لہو کے نام سے آج ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمشیاؤں آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچے آج پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج سکول میں من ہی لگتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں آج ہر ایک چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے گھر پریوار اپنے بچوں کے لیے اپنے ہر ایک بہنوں بھائیوں کے لیے ہر دعا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے کیونکہ آج جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں پورے سنسار کی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں پیتا پرمیشنر آج وہ کہیں پر کسی بھی دیس میں کسی بھی راج میں کسی بھی سہر میں آج ہیں پیتا پرمیشنر کہ دے ان کے کانوں تک کی آواج پہنچ رہی ہے پیتا پرمیشنر تو ان کو آج چنگائی دے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ان کو آج جات کر ہر پرکار کی بیماریوں سے انہیں آج جات کر ہر پرکار کی روگاڑوں بشاروں نربلتائیں ہر پرکار کی سمشیاؤں سے انہیں آج جات کر ہر پرکار کے فیور بخار انیک برکار کے درد انیک برکار کے گھٹنوں میں درد ہیں پیروں میں درد ہیں آج وہ ہاتھ رکھیں اسو مسیح کے نام سے آج آپ ہاتھ رکھے گئے کہ پرمیشنر آپ کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو پرمیشنر آسیس دینے کے لیے آئے آج اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی دوشت آتمائے آپ کے جیون سے نکلے گی ہر ایک بھائی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنی نوکری کے لیے اپنے جاب کے لیے انیک پرکار کی سمجھائوں کے لیے اپنی کھیتی کے لیے اپنے دکان کے لیے اپنے ہر ایک چیزوں کے لیے آج وہ آگیا دے گے اسو مسیح کے نام سے آج جن کے دکانیں نہیں چلتی ہیں بہت سارے لوگ پراتنا ریکوشٹ میں بھیجتے ہیں کس طرح ہم دکان درگی ہوئے ہیں ہماری بہت سارا وزنس ہے لیکن نہیں چلتا ہے اسو مسیح کے نام سے اسے دس گناہ بڑھانے جا ہے اسو مسیح کے نام سے اسے سو گناہ کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجی اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے آپ کے گھروں سے آپ کے جیون سے آپ کے پریبار سے جلڑائی جھگڑے ہیں انیک پرکار کی باتیں آپ کے جیون میں ہیں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجی حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرابو آپ کی ستیس مسیح کے نام سے ہم ہر پرکار کے سمجھ شاؤں کے لئے آگیا دیتے ہیں اس طریقے آپ نے راجہ سلیمان کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اس طریقے راجہ دعوت کو آپ نے بہت دھنوان کیا اسے گیان اور بدھی اور سمجھ سے پرپونڈ کیا ہے آج پیتہ پرمیشر ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو جس طریقے آپ نے دانیل کو بچایا ہے جس طریقے شیر کے مانو سے اسے بچایا ہے اور جس طریقے سے آپ نے آگ میں دھگتے ہوئی لوگوں کو بچایا ہے جس طریقے آپ نے بہت ساری لوگوں کو بچایا ہے جس طریقے آپ نے اجرائیلیوں کو بچایا ہے اسی طریقے خداون آپ کو بچانے کے لئے آیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوان دیشو دھنوان دیشو مسیح کے نام سے ہمار پرکار کے دوشتہ آتما اور گھر کے لے کر کے آپ کے بچوں کے جیون کو لے کر کے جتنے بھی پراتنا ریکوشٹ آپ نے بھیجا ہے جتنی گواہیاں آپ نے بھیجا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم ہر پرکار کے دوشتہ آتما اور گندی آتماوں کو لے کر کے جتنے گھروں میں آج آج سمسیاں ہیں اسو مسیح کے نام سے دو اسو مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کے دوشتہ آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے ایک خداون کیونکہ آپ نے کہا ہے جہاں پر دو چار لوگ میرے سپراتنا کرتے ہیں ایک خداوند انہیں آپ آسیس دیتے ہیں انہیں برکت دیتے ہیں آپ وہاں پہ موجود ہیں آج ان کے گھروں میں آج آپ کے سرگدود اپستیت ہیں پیدا پرمیشر آج ان کے بچوں کے جیون کے ہر پرکار کی سمشیہ ہیں ان کے بیٹی اور بیٹی کو جیون کے ہر پرکار کے مسکل کھڑی آج جن کے سادی بیا انہی پرکار کی سمشیہوں میں دیکھتیں آتی سمشیہ کے نام سے کیونکہ پیدا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں سب کچھ کرنے والے آپ ہیں کیونکہ آپ سرشتی کے راجہ ہیں پورے سنس سمسی کے نام سے کیونکہ آپ نے کہا ہے تو مجھے بسواس رکھ بھروسہ رکھ میں سب کچھ پورا کروں گا میں جیس سب کچھ دوں گا تو پرمیشن آج ان کے جیون میں سب کچھ آپ دینے والے ہیں جو آج ان کو جرورت ہے اور سکتا ہے ان کے بچوں کو ان کے گھر میں ان کے ہر چیزوں کو ہوئے جو بھی کسی پرکار کے اور سکتا جو بیمار پڑے ہوئے سمسی کے نام سے جو اٹھ نہیں سکتے جو چل نہیں سکتی سمسی کے نام سے ان کے لیے پراتنہ اور آگیت سمسی کے نام سے پویت لہو کے نام سے سمسی کے نام سے دور سمسی کے نام سے نکل ہر پرکار کی دشتیات میں گن دیا تو میں نکل سمسی کے نام سے بتا پرمیشن آمین میرے پی بھائی نو پرمیشن کے وچن پر بسواس رکھی آج خداون نے آپ کے جیون میں آپ کو آسیس اور برکت دیئے ہیں آپ کو بلکن بھی گھبرانا نہیں ہے بلکن بھی نیڑڑنا ہے کیونکہ پرمیشن آپ کے ساتھ کھڑا ہے یعنی آج سیطان آپ کے خلاب کھڑا ہے تو پرمیشن آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے آپ کو دھر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے اور پراتنہ میں آپ کو زیادہ زیادہ سمع دینا ہے تاکہ پرمیشن کے دورہ اور پراتنہ کے دورہ آپ کے گھروں میں برکتیں اور آسیس آئیں اور جو آپ پراتنہ اور ریکوش نیویدن ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم انہیں پراتنہ کے دورہ سبی کے لیے پراتنہ اور دعا کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اس لیے ہم پرمیشن سے نیویدن کرتے ہیں کہ خداون جو بھی آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں دان دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھروں میں بہت ساری برکتیں آئیں آسیس آئیں ان کے جیون میں انیک پرکار کے پھال آئیں اسو مسیح کے نام سے بیتا پرمیشن اور جو مسیح بھائی وہیں اپنی سویم کی چھیکن انسار سے دان دیتا ہے خداون ان کے پریبار میں بہت ساری آسیس اور برکت دینے والا وہ خدا ہے اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ پرمیشن آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر سکے اور آپ مجبوط ہو سکے آپ آج چل سکے کیونکہ پرمیشن آپ کو چلانے والا ہے وہ آپ کو کھڑا کرنے والا ہے اس لیے اس پراتنہ کو یدی آپ دوسروں تک بھیجیں گے تو آپ کے گھر میں اور آسیس اور برکت آئے گی حالیلویہ حالیلویہ دھنما دیشو پربوہ آپ کی سوئی آپ کی مہمہ ہو پیتا پرمیشن آمین